بسم اللہ الرحمن الرحیم دائمی نزلہ زکام اور ریشا کیا آپ دائمی نزلہ زکام کا شکار ہیں اور مختلف میڈیسنز کا استعمال کر کے تنگ آ چکے ہیں دائمی نزلہ اور زکام سے نجات کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب حریب سے ہوں گے تو ناظرین نزلہ زکام ریشا یعنی کہ بلغم ان کو عام طور پر معمولی بیماری سمجھا جاتا ہے لیکن ایسا کرنا حد سے زیادہ نادھاموں کی بار کیونکہ نزلہ زکام کا مرض دماغ کے امراض میں سب سے زیادہ تشویشناک ہے آج میں آپ کو دائمی نزلہ زکام ریشا یعنی بلغم کی وجوہات علامات اور علاج خوراک کے بارے میں بھی اس میں کون کون سی ڈائیٹ آپ کو رکھنی چاہیے اور کیا کیا پریونشنز یعنی کہ پریز کرنی چاہیے یہ سارے چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے بیتی ہوئی ناغ گلے کی خراش سوزش فلیو عام طور پر یہ ایک وائرس ہوتا ہے موسم سرما میں مختلف اقسام کی دوستوں سے زائد وائرس پیدا ہوتے ہیں ان میں سے اکثر میں فلیو انفیکشن بھی پائے جاتے ہیں موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی دنیا بر میں ہر فرد کو نزلہ زکام خانسی بھار یہ ہو جاتا ہے موسم اسے عام طور پر فلیو انفیکشن بھی کہتے ہیں اس کے لئے انفیکشن فلیو کی ویکسین بھی لے جاتی ہے جو مزید بیماریوں کا سبق بنتی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس سے تندرس ہو سکتے ہیں لیکن در حقیقت دیگر کہیں بیماریوں پر یہ حملہ کر دیتی ہے لہٰذا اس کا شکار افراد کو چاہیے جلد از جلد اس کا علاج کروائیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں موسمی تبدیلی یا نزلہ زکام ایک عام بیماری ہے جو دو سے چار دن میں ختم ہو جاتی ہے لیکن جن لوگوں کو بارہ مہینے نزلہ زکام رہتا ہو اسے بیسیکلی کرونک نزلہ زکام یعنی کہ دائمی بیماری کا مریض جو ہے نا وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے جسم میں فلیگم کا زیادہ ہونا لائک بلگم کا زیادہ ہونا زیادہ مقدار میں پیدا ہونا احلات میں عدم توازن کی علامت ہے یعنی بدن میں خون کے بجائے آپ کا جو فلیگم ہے بلگم ہے یعنی کہ اس کی کوئنٹریٹی انکریز کر رہی ہے ایسے عموماً تب ہوتا ہے جب آپ کے لیور میں جگر میں افحال میں زوف آ جائے بعض اوقات غزائی جو اس میں بیتر دے ایمبیلنسمنٹ ہو جائے جسم میں بلگم بڑھنے لگتا ہے مثلاً تمام جو ہے ترش چیزیں یعنی کہ گوبی، ڈالماش، چاول یہ سارے چیزیں آپ کے بلگم کو پیدا کرنے والی غزائیں ہیں ان چیزوں کو کسرت سے استعمال کرنے سے بھی آپ کو دائمی نزلہ زکام، ریشہ اور یہ تکالیف ہو سکتی ہیں اس طرح سگریٹ نوشی، ہکا اور دوپہر کو سونے کی عادت بھی دائمی نزلہ زکام، ریشہ کا سبب بنتے ہیں اس بیماری میں مبتلا مریضوں کو ناک، حلق اور سینے پر ہر وقت بلگم محسوس ہوتا ہے آنگوں سے پانی بھیتا رہتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، ناک سے اکثر وقت پانی ریلیز ہو رہا ہوتا ہے آنکھیں بھاری ہو جاتے ہیں اور ان میں موسیلی برننگ ہوتی ہے یعنی برننگ سنسیشن ہوتی ہے بال، جہنے کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ سوید ہو جاتے ہیں اور یاد رکھیں کہ آپ کو ڈائمنشیا بھی ہو سکتا ہے آپ کی یاداشت کمزور ہونے لگے گی، نظر کمزور ہونے لگتی ہے طبیعت میں عجیب سستی اور آپ فٹیگ میں رہیں گے یعنی کہ تھکن آپ میں ہوگی، ٹائٹ رہیں گے تو ناظرین، اب میں اگر اس کی علاج کی وارے میں آپ سے ڈسکشن کروں تو تمام امراض، بشمول، دائمی، نزلہ زکام، ریشی کی علاج کے لیے بہترین انتحاب، قدرتی طریقہ علاج ہے سب سے زیادہ اہمیت بھی قدرتی طریقہ علاج ہی کو حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ ہواتین و حضرات اپنے تمام پہچیدہ اور پشیدہ امراض کی علاج کے لیے ہر بل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر ہی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں ہمارے ادارے کی ڈاکٹرز، حکمہ، سائنستانوں اور فارمسس نے مرض کے اصل اسباب کو مدنظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید، طبی تحقیق کے ایز ارزلٹ میں اپنے ایک طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد دائمی نزلہ زکام اور ریشی کا علاج مکمل تشخیص کے بعد دریافت کیا ہے اس وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل نسخہ جاتھ سے مریض اس بیماری اور اس کے بد اثرات سے نہ صرف محفوظ رہتا ہے بلکہ مرز کو دوبارہ ہونے سے بھی بچاتا ہے ہمارے علاج کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں رہو اب تمام لوگوں کو بتانا چاہتے ہوں کہ قدرتی طریقہ علاج پر بھروسہ کریں کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کا کسی قسم کا آپ کی بوڈی پی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اگر آپ بھی دائمی نزلہ زکام ریشہ جیسی بیماری میں مبتلا ہیں دھیر نہ کریں بلکہ آج ہی اپائنٹمنٹ لے کر تاثیر دواحانہ تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کے بعد میڈیسنس لیں اور بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اس بیماری سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کریں ناظرین غزہ اور پرہیز بھی ضروری ہے دائمی نزلہ زکام اور ریشہ کے مریض کو چاہیے کہ وہ تمام کھٹی چیز ہیں چاول، گوبی، دالماش، برف، آئس کریم جیسی چیزوں سے پریز کریں دوبار کے وقت سونے کی عادت تر کر دیں دن میں کسی بھی وقت بیس سے پچیس منٹ ٹیک ووک ضرور کریں رات کے وقت دہیں بالکل نہ کھائیں دودھ اور دہیں کم مقدار میں استعمال کریں گوشت، مری، انڈا، سوپ، بادام وغیرہ خشش، روغن زیتون، کشمش، انگور، آم، سرسوں کا ساغ وغیرہ، میتھی اس بیماری میں موضوع غذا ہے تاہم دیگر چیزیں بھی محدود مقدار میں کھا سکتے ہیں دائمی نزلہ زکام اور ریشے سے پچنے کے لیے اگر کچھ احتیاطی تدابیر پر بات کریں تو ان پر عمل بیرا ہونا بھی بہت ضروری ہے اس بیماری سے پچنے کے لیے جو ضروری ہدایات ہیں وہ میں آپ کو اب بتاتی ہوں سردی میں سر، چہرہ، ناک، کان اور مون ڈھان کر رکھنے سے نزلہ زکام اور سانس کی کہیں بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں سرد پر گھاڑیوں کے دھویں سے بچیں کمرے کی گرم اور تھنڈی ہوا سے بچنے کے لیے دروازے کھڑکیاں بند کر کے ان کے آگے پردہ ڈالنا چاہئے دھویں سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں خانسی اور خاص طور پر ٹی بی کی مریضوں کو اپنا بل گب پھینکنے میں احتیاط کرنی چاہئے کمرے کو گرم رکھنے کے لیے اگر کوئی ہیٹر جلایا ہے اور کمرے میں خوشمو کا استعمال بھی سانس کی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے خانسی اور سانس کی تکالیف والے مریضوں کو پھول کبھی بھی سنونا نہیں چاہئے پھولوں میں موجود پولنڈ الارجنس ہوتے ہیں ایسے مریضوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں ونٹر میں جسم کو ہمیشہ گرم رکھنے کی کوشش کریں اور گرم خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس لیے میچھی اشیاں، خوشک موجات، انڈا، مچھلی اور گوشت کا استعمال کرنا چاہئے عموماً ہر انسان میں دو یا تین بار نزلہ زکام کشکار ہو جاتے ہیں نزلہ زکام کا علاج کیا جائے تو ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے اگر خانسی ریشے کی شدت، پہار اور جسم میں درد بہت زیادہ ہو تو مکمل چیک اپ کر کے اس کا علاج کروانا چاہئے زیادہ انٹی بائیوٹیکس استعمال نہ کریں مچھلی، بھونا ہوا گوشت، شہد ملا کر نین گرم کیوا فائدہ مند ہو سکتا ہے بڑوں کی نسبت بچوں میں قوت مدافت کم ہوتی ہے اس لیے بچے نزلہ زکام کا چلدی شکار ہو جاتے ہیں کچھ افراد ونٹر ویڈر میں خانسی کا شکار ہو جاتے ہیں ان میں زیادہ تر سگرٹ اور ہکا پہنے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں موسم کی تبدیلی میں بھی احتیاط کرنی چاہئے اس کے مطلق جو ہے ناظرین مزید معلومات اور ہنمائی کے لیے ہمارا یوچیوب چینل تاسی دواحانہ وزج کیجئے گا اگلے پروگرام میں ایک نئی موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت خدا حافظ